نمستے ستھ سریعکال اسلام علیکم پاکستان اور ہندوستان سے دیکھنے والے دوستو میں ہوں سمیولا خان اور یہ ہے چینل ٹریول فار لف ہم ٹیمپل کی سیریز جھنگ میں کور کر رہے ہیں زلہ جھنگ میں تحصیل احمد پرسیال تحصیل اٹھارہ ہزاری تو اس میں ہم ایک ایسے یونیک ٹیمپل کے اوپر آئے ہیں جو اس وقت پاکستان میں اپنی نوریت کا واحد منفضر ٹیمپل ہے اور جب پارٹیشن سے پہلے یہ پورے ہندوستان میں صرف تین ٹیمپل تھے جن میں سے دو ڈیمولش ہو گئے ہیں اور ایک یہی بچا ہوا ہے اس ٹیمپل کا جو ایریا ہے یہ ساتھ کنال پر مشتمل تھا اور اس کے اردگرد بقائدہ باؤنڈری وال تھی اور شیشم اور جامن کے درخت اس کے اردگرد لگے ہوئے تھے غالباً یہاں کی ایک بڑی مشہور ہستی ہے جگنات صاحب یا وہ یا ان کے والد جب ہمارے ایک دوست ہیں سلمان اکبر صاحب انہوں نے اس کو ڈاکومنٹ کیا تو پھر انہوں نے جو ہے ان سے کانٹیکٹ بھی کیا بڑی محبت سے ان سے پیش آئے تو یہ ایک ایسا یونیک سٹرکچر ہے جو ہمیں ایسے اس میں جو ایک چیز نظر آ رہی ہے کچھ دور سے جو ہے یہ ایسا لگتا ہے جیسے یہ دیکھیں آپ جیسے کسی کرسچنیٹی کی جھلک نظر آتی ہے جس طرح مسلمان آئے ہندوستان میں تو کچھ مینار کی چیزیں شامل ہو گئیں مندروں میں تو پھر کچھ کرسچنیٹی کی عیسائیت کی چیزیں شامل ہو گئیں تو یہ سٹرکچر بالکل ایسے ہی ہے اب اس کی جو رینوویشن کا کام ہے وہ گورمنٹ آف پاکستان کو چاہیے اس کو رینوویٹ کریں اور اس پہ جو ہے وہ نانک شاہی انٹ تو استعمال نہیں کی گئی لیکن اس سے موٹی انٹ استعمال کی گئی ہے یہ باہر سے آپ کو اس کا ویجن دیتے ہیں اور پھر اندر آپ کو لائٹ کے ذریعے اس کے اندر کچھ بھی نکوش موجود ہیں کوئی تحریر موجود ہے وہ آپ کو دکھانے کی ٹرائے کرتے ہیں یہ دیکھیں دوستو اور اس کو اوپر والا سٹرکچر بھی دیکھ لیں بڑا یونیک ہے اب ہم اندر جا رہے ہیں اور آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اندر سے یہ دیکھیں دوستو یہ اندر سے بالکل اس وقت سلامت ہے لیکن ظاہر ہے اس کے اندر یہ دیکھیں انٹ کے اندر جا ہے یہ گارے کا استعمال کیا گیا ہے میں بھی کوئی اور چیز یوز کی گئی ہو لیکن چونہ اور پتھر کا استعمال نہیں ہے جس سے اس کی عمر سو 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 سال سے زیادہ نہیں لگتی ہاں البتہ یہ جو گمبت بنائے گئے ہیں ان کا وہی سٹائل ہے یہ جو ڈوم ہے اور اگر اس کی بات کی جائے ہے کہ کس طرح اس کا سٹرکچر نیچے سے ہے تو یہ دیکھیں ایک محراب یہ اس کے کونہ دوسرا یہ تیسرا یہ چوتھا یہ پانچوں دروازہ چھے اور سات تو یہ کتنے ہوکے دوبارہ گن لیتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سو دوستو تو یہ چھے اس کے پہلو ہیں اور اس کے اندر جو ہے مورتیاں ویرہ رکھی جاتی تھی اور کہیں جو ہے جگہ بنائی گئی ہوگی چراغوں کی لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہی تو یہ اس کے نیچے جو ہے ایک تیخانہ بھی موجود تھا جہاں مٹی ڈال کے اس کو بند کر دیا گیا ابھی تک سلامت تھا ادھر سے باہر سے ہے راستہ اس کا اور اس کا جو راستہ ہے یہ یہاں نیچے سے اس کا راستہ تھا تیخانے کا اس کو بند کر دیا گیا کیونکہ ان کی کوئی گائے ویرہ گر گئی تھی یہاں کے لوگوں کی تو اس کو مٹی ڈال کے بند کر دیا گیا میں بھی اگر اس کو اب بھی اس کی خودائی ویرہ کی جائے تو وہ جو ہے سلامت نظر آ سکے ہاں جی اس کی جو رینوویشن ہے وہ اس لیے ڈیزرو کرتی ہے کہ ایٹس ای یونیک سٹرکچر ان آل آور سب کانٹینٹ اینڈ ایٹس اونلی یعنی کے بات جانے والا زیادہ انگریجی نہیں مارتے ہم زندہ رہ جانے والا ایک یونیک سٹرکچر ہے جو پوری سب کانٹینٹ میں اس کے ساتھ دوستو ہم اجازت چاہیں گے میرے چینل پر چونکہ میں ایک ٹریول ویلاغر ہوں تو ٹریول کی ویڈیوز بھی میرے چینل پر موجود ہیں ڈیزرٹ کی گرین ایریاز کی ہندوستان کے جو ایریاز تھا جسے بعد میں بن کے پاکستان بنا کٹ کے تو اس کے سندھ پنجاب کی ہندو ٹیمپلز کی ویڈیوز ہیں وہ بھی موجود ہیں جس میں جین ٹیمپلز بھی ہیں ہندو ٹیمپلز بھی ہیں تو اگر آپ کو وہ ویڈیو دیکھنا چاہیں تو پلیلسٹ پر موجود ہیں لاہور کی ہنڈرڈ پلس ویڈیوز موجود ہیں اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ جو ادھر کے رہنے والے ہیں جو انڈیا شفٹ ہو گئے ہیں ان تک یہ ویڈیوز پہنچ سکے تو ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اس اسے کو کلپ کاٹ کے شیئر کر لیجئے سوشل میڈیا پہ شیئر کیجئے کچھ آپ رائے دینا چاہتے ہیں میری ویڈیوز کو بہتر کرنے کے لیے سٹائل کو بہتر کرنے کے لیے تو کمنٹ باکس میں آپ کے لیے اوپن ہے اسے لائک بھی کر سکتے ہیں آپ ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا اللہ نگے پاہ موسیقی 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 موسیقی